اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ محبت عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و السلام کا نزہانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیہ اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ شبال المکرم کا دوسرا بدھ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اللہ کریم جو بے نیاز ہے وہ ہمیں اس دن اللہ سمد کا یہ مجرب اور مقبول وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سمد کا مطلب جانئے اللہ سمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کریم کی شانِ بے نیازی صفاتِ سمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی مظہر ہے جو شخص اللہ تعالی کو اس صفت سے بکارتا ہے وہ اس کا مظہر ہو جاتا ہے لہذا جو شخص اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہے تو وہ شیخِ کامل کی اجازت سے اگر روزانہ کسرت سے اللہ سمد پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بہت جلد ہے وہ خدای رحمتوں سے مالہ مال ہو جائے گا ظاہری اور باطنی سچائی نصیب ہوگی بلکہ اللہ سمد پڑھنے والا ولایت کا مقام صدیقیت بھی اسی اسمِ آزم سے حاصل ہوتا ہے اللہ سمد پڑھنے سے انسان مخلوقِ خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور دین اور دنیا حاصل ہو جاتے ہیں اس کے باطنی اسرار بہ پناہ ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اس سے حاصل ہوتی ہے جنت، دوزخ، ارض و سما کی روحانی سیر اور مشاہدات اس سے حاصل ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہی اسم اللہ کے خاص بندوں کو مقامِ وصل، فنا اور بقا کی مناظر عبور کروا دیتا ہے اللہ سمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بیشمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور رزق میں غصت ہو تو وہ اللہ سمد روزانہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی کبھی خالی جے بنا رہے گی اور اگر کوئی دنیا کے مکرو فریب اور دھندوں میں مبتلا ہو اور اس سے چھٹکارہ پا کر سکون قلب چاہتا ہو تو عجیب فرحت اور سکون محسوس ہوگا اور وہ اللہ کی حضور عجرِ عظیم پائے گا دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی اور جو شخص ہے اس اسم اللہ السمد کو تحجت کی نماز کے بعد پڑھے وہ دین اور دنیا میں سکھ اور رہت پائے گا پرشانیاں اس سے دور رہیں گی اور اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائیں گے یاد رکھیں اللہ السمد یہ صورت اخلاص کی ایک آیت ہے اور صورت اخلاص کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا احتمام کرے گا رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا گھر میں جب داخل ہو تو السلام علیکم و رحمت اللہ کہے خاص سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو اور اس کے بعد ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھے پھر ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بدولت اسے رزق کی دولت سے عزت کی دولت سے شان و شوکل سے بھی مال فرمائیں اور یاد رکھیں یہ جو بد کے دن کا عمل اللہ السمد کا عمل ہے یہ وظیفہ اگر پہاڑ جتنا بھی کرز ہو تو انشاءاللہ دنوں میں ختم ہوگا ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ووضو کریں ووضو کرنے کے بعد ایک مٹھی چینی کی لے لیں یعنی کہ آٹھ دس چمچ چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ چینی کی لے کر کسی کاغذ پہ کسی پلیٹ میں کسی شوپر میں رکھ کر باووضو آلت میں اول آخر پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازاد پہ درود و سلام پڑے تین تین مرتبہ اور درمیان کے اندر پانچ سو مرتبہ یعنی کہ فائیو ہنڈرڈ ٹائم اللہ السمد پڑھ کر اس کی اوپر پھونک مار دے اور وہی چینی پھر عبد والدن کا عمل وہی چینی اٹھا کر اپنے گھر کی چھت پر یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر کیڑے مکوڑوں کی گزرگاہ ہو وہاں پہ اسے رکھ دے اسے ڈال دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک ایسا عمل اور ایسا مجرب صدقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالہ مال فرما دیتے ہیں اللہ سمد پانچ سو مرتبہ فائیو ہنڈرڈ ٹائم یہ پڑھیں بابوزو عالت میں اور اسے جینی کی اوپر عبدم کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا اللہ کی تمام مخلوقات اس شخص کے لیے دعا کریں گی اور وہ جو چینی آپ نے جس پر اللہ سمد کا ذکر کیا ہے جو جو پرندے چرندے اسے کھائیں گے اٹھائیں گے وہ آپ کے حق میں اللہ کریم کے حضور دعا کریں گے اور وہ ایسی بے زبان مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سب رہوں کو ہموار فرما دیں گے کھول دیں گے اور اللہ سمد یہ اسم عاظم کی حسیت بھی رکھتا ہے اور بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ یہ اسم عاظم کا راز جس شخص کے آتھ لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کی تمام مشکلات مشکلات جو ہے وہ آسانی کی طرف شروع ہو جاتی ہیں تو صورت اخلاص کا یہ چھوٹی سی آیت بنتی ہے اللہ سمد اسے آپ نے باوزو عالت میں فائی ہنڈر ٹائم بدھ کے رو جی جو شوال المکرم کا دوسرا بدھ ہے اس پر ہم نے پڑھ کر اپنے اللہ سے بخشش و مخفرت اور رزق کی دعائیں بھی کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے شام و شکت اور رفاتوں سے بھی مالہ مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ